جی تو ناظرین آج حامد میر نے بڑے سخت سوالات کیے فیصل ووڈا سے رعوف حسن کے گرفتاری کے بارے میں تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھ کر پھر اس کو ڈیٹیئر میں بات کرتے ہیں رعوف حسن صاحب یہ گرفتاری کا ذکر ہوا ہے تو رعوف حسن صاحب پہ کافی دن پہلے ایک حملہ بھی ہوا تھا خواجہ سرا نظر آرے تھے بظاہر وہ اچھا وہ تو نہیں پکڑے گے آج رعوف حسن صاحب پکڑے گے اس سے نہیں آپ کو لگتا کہ لوگ جو ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ رعوف حسن پر حملہ بھی لگتا ہے انہوں نے ہی کروایا ہے جنہوں نے آج اس کو پکڑا ہے دیکھیں میر صاحب سب سے پہلے ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ جو آپ کو ریزرف سیٹس کا فیصلہ دیا گیا اس میں کیوں نہیں اس ججمنٹ میں صرف ایک لائن لگ دی گئی کہ یہ ساری سیٹیں سنی اتحاد کانسل کو دے دی جائے اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ سب جھگڑا پکڑتا نہیں اس کو سوچیں نا قوم کو ہمیں اس سب چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اگر یہ مسٹیک ہے اگر یہ مسٹیک ہے تو پھر تو اس کو انڈو کرے گی پارلیمنٹ لیکن کہ یہ مسٹیک نہیں ہے ورنہ آپ دیکھیں نا سنی اتحاد کانسل لگے گئی اپنا مدہ فیصل وارڈا لگے گیا کہ سر میرا یہ مسئلہ ہے وہ کہتا تمہارا یہ مسئلہ حسن ہو گیا کہ کب تمہارا چلے جو لے کر میں لگے گیا ہوں کہ میرا کب کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا حامل میری صاحب ادھر رہیں آپ یہ کافی بھی لے لیں گلاس بھی لیں فلانہ بھی لیں ڈماغ بھی لیں سب کو لے کر چلے جائیں ابحام کنفیوزن آئین کی تشریح سب کچھ ڈیفرنٹ ہوگی تاثر یہ ہو رہا ہے جیسے کوئی جوڈیشن مارشل ہو لگ گیا دوسی طرح آپ کی والی بات جو آپ رعوح حسن صاحب کی اب آپ نے کنٹیمٹ میں سب کو اوروں کو بھی دے دیئے ہیں نوٹسز کیا رعوح حسن صاحب نے وہ تقریریں ججوں کے خلاف نام لے لے کے کی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی آدمی کے اوپر کیوں نہیں کوئی کنٹیمٹ لگتی کیوں نہیں لگتی کیوں ان کے ٹرولنگ ہے کیوں ان کے پاس پاپلر ووٹ ہے سر میری والدہ دنیا میں نہیں رہی آپ نے ٹوٹر پہ وہ پڑھا ہے نا سارا کچھ ٹھیک ہے سر یہ کونسی سیاست ہے لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ججز جو ہیں ان کو کنٹیمٹ کے نوٹسز دیتے تھے اور آپ کے منسٹر جو ہیں وہ جا کے مافیاں مانگتے تھے دیکھیں سر مافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو جج کا نام لے کے اس کو اس الفاظ سے کر رہے ہیں دیکھیں سر میرے بھی کنٹیمٹ لگا میں تو سرے سے کنٹیمٹ میں نہیں تھا ٹھیک ہے جی ہم پھر لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تو سٹنگ منسٹرز کو کنٹیمٹ آف کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ بلائی جاتا تھا اور وہ ان سے مافی مانگتے تھے میرے میرے سر سر میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں نے تم نام کنٹیمٹ کے زمرے میں تھا مجھے کنٹیمٹ بلائی میں چلا گیا ایک آدمی نام لے کے کہتا ہے فیصل وارڈا تم یہ ہو تم یہ ہو سٹنگ ججز ہیں وہ وہ سپریم کورٹ کے بھی ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے بھی جیم جسٹس ہیں ان پہ کوئی کنٹیمٹ نہیں ہے وہ آگ لگا دیں ان پہ کوئی کنٹیمٹ نہیں ہے وہ کوئی تنصیبات اڑا دیں اس پہ کوئی کوسچنگ نہیں ہے ابھی ادارے کے اوپر سلوگن بچائیں زین اس پہ پیچھے کھڑا ہے لیکن زین نے کوئی بات نہیں کی زین قراشی صاحب نے لیکن ان کے سامنے فوج کے لیے نعرے لگی ہیں کیا دادت کا حام نہیں تھا کہ اپنے آئینی ادارے کو بچائیں ایک بڑھ مجھے صاحب اب آپ مجھے بتائیں ایک آخری اور امپورٹنٹ چیز کہ سر آپ نے سیدھا کیوں نہیں رکھا مدے کو سننی اطاعت کا انصال ہے کہتے ہیں یہ سیٹیں آپ کی ہیں آپ یہ ساری سیاری سیٹیں لیں اچھا زین صاحب آپ اس کا کوئی جواب دیں اور امیر صاحب جو ابھی مریم بی بی نے بات کی ہے کہ آپ کے ضمیر بکے ہیں تو کیا پنجاب پہ بھی کنٹیمٹ لگی تھا آہ جی میں اسی پہ آرہا تھا امیر صاحب یہ تحمت لگائیں عونربل ججز کی اوپر کہ ان کے ضمیر بگ گئے ہیں جب اطلاعات و نشریات کی وزیر ان کی جو ہے اہلیہ کے اوپر عونربل ججز کی ان کے کیریکٹر کو کوسٹن کریں اور ان کی اس قسم کی گھٹیا باتیں کریں جو زیب بھی نہیں دیتی ہمیں ٹی وی پہ کرنے پہ تو کیا ان پہ کنٹیمٹ نہیں لگنی چاہیے کیا کنٹیمٹ صرف پاکستان طریق انصاف کی حصے میں ہی آئی ہے اور کسی پر ہی لگنی چاہیے وہ ڈان لیکس کریں وہ گنجرہ مالا جلسے میں کھڑو کے میاں نواز شریف تقریریں کریں مریم جو ہے اور وہ جو ہے سیرل المیڈا کو جو ہے گھر بلا بلا کے انٹریوز دیں ان کے اوپر کنٹیمٹ نہیں لگنی چاہیے کنٹیمٹ کا کوٹہ جو ہے صرف پاکستان طریق انصاف کیلئے پڑھا ہے اچھا آپ سیرل المیڈا کو بیچ میں لے آئے ہیں وہ اس بچارے کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی اس کا نام ایسیل پہ آ گیا بغاوت کا مقدمہ ہو گیا تو اس کو میرے حال ہے اس کے ساتھ وہ ہی ہوا ہے جو آج کل سر اس شریف آدمی کے ساتھ سر اس شریف آدمی کے ساتھ تو ہوا رہا میرے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا جس نے انٹریو دیا تھا جس نے بلایا تھا اچھا آپ اس کے جواب دینا چاہ رہے تھے دیکھیں سر جو میں نے بجرانوں تقریر کوریشی صاحب سن تو لینا سر کوریشی صاحب کو یاد دلائیں کہ ابھی پریس کانفرنس میں چیف جسٹس اسلام آباد میں نام نہیں لوں گا چیف جسٹس سپریم کو حاضر ان کو ٹاؤٹ ان کو انفرنس کرنے والا ان کو ہر قسم بھی غلازت اور جو پھر ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کی اوفیشل اکاؤنٹس ہے پھر ایس آئی ایف سی پہ سٹکر لگا کے چیف کے پھر ایم ایف کو لیٹر لکھ کے یہ ملک دشمنی نہیں تو کیا آپ ملک کے لیے فیور کر رہے ہیں آپ کہ آپ نون لیگ کے لیے سب آئی ایم ایف آ رہی ہے یا نون لیگ کے لیے پاکستانیوں کے لیے آ رہی ہے آپ پاکستان کا بھٹا بٹھا رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے یہ تو بات نہ کریں نا اچھا کنٹیمٹ تو دھوڑے پولیس بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ان کو ان کو کوئی دنیا کا آدمی ہاتھ نہیں لیا کریں گے اپنی پولیس اپنی فوج سے اپنی پولٹیکل پارٹی کا اپوزیٹ جو ہے اپوزیشن میں میری ان سے اختلاف ہے میں ان کا فین نہیں ہوں لیکن میری ذات دشمنی ہوئی نہیں ہے میں ان سے کیا باہر کے جنگ لڑوں بھائی جنگ لڑنے کا چاہتے ہیں تو بیور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو راو فسن ہے ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا جو خواجہ سراو نے کیا اب وہ خواجہ سراو تھے یا نہیں لیکن خواجہ سراو کے ہلیے میں آئے ان کو بقاعدہ مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بس بچ گئے انہوں نے کچھ مضامت کی تو ان کے موں پہ کافی بڑا جو ہے وہ کٹ آ گیا اس ٹائم وہ کوٹ سے واپس سوری کوٹ سے نہیں وہ ایک جگہ ٹاک شو تھا ماہ سے وہ واپس آ رہے تھے کوئی آفیس وغیرہ سے تو راستے میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا لیکن وہ خواجہ سرا آج تک بھی نہیں پکڑے گئے جن کی پروپر ویڈیو بنی مطلب جو ایک ایک تو سی سی ٹی وی سے بنی ایک ایک اور بندے نے بنائی اور جو ایک بندہ پاس کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا تھا مطلب وہ بھی مجرم تھا لیکن کہ کوئی نہیں پکڑا گیا لیکن رو فرسن کو اریسٹ کر لیا گیا مطلب یہ کیا چال رہا ہے اس ملک میں اور یہی بات جب حامیر میر نے اس سے کئی فیصل وڈا سے تو وہ آئے باہن شائع کرنے لگ گئے یار بولنے تو پھر سچ بولو نا یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب اس بات کا پھر جواب دو آپ تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اپنی ڈائی کا ساتھ کمنٹ باپس نظر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے